السلام علیکم تو آج ہم ایک فل کوری جھجاب سٹیل بنانے والے ہیں جس کے لئے میں نے ہجاب کو اوپر سے فولڈ کیا اور ایک سائٹ شورٹر ایک سائٹ لانگر لے کر اب میں کیا کروں گی ایک سیفٹی پن کے یوز کر کے دونوں سائٹس کو پن کی ہیلپ سے اٹیج کر لوں گی اچھے جی تو پن سے اٹیج کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے شورٹر سائٹ آف دے ہجاب لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا فولڈ کر کے اپنے ہیٹ پر لے کے جائیں گے اور ایک پن کی ہیلپ سے اس کو سیکیور کر لیں گے اوکی جی تو شورٹر سائٹ آف دے ہجاب کو پن سے سیکیور کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے لانگر سائٹ آف دے ہجاب کو لینا ہے ٹھیک ہے اور فرنڈ باڈی سے کور کرتے ہوئے آپ نے لے کر آنا ہے اپنے ہیٹ کے اوپر اور دونوں سائٹس پر پن کا یوز کر کے آپ نے اس پارٹ کو بھی سیکیور کر لینا ہے ہجاب کرتے ہوئے ایک کومن پریکٹس کی ہونی چاہیے کہ آپ ہر سٹیپ سے پہلے ساتھ ساتھ اپنا ہجاب کو سیٹ کرتے رہے ہر لوس اینڈ کو ایجسٹ کرتے رہے جس کی وجہ سے آپ کو ہجاب ایک بیوٹیفل لک دیتا ہے اور آپ کو ہجاب اپنے جگہ پر ہی انٹیکٹ رہتا ہے اچھے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں سائٹس پر پن کو یوز کر کے سیکیور کر لیا ہے اب جو فرنٹ باڈی پر ہجاب ہے آپ اس کے بھی لوس اینڈ کو ایجسٹ کر لیں سیفٹی پن کی ہرپ سے اور اس طرح سے آپ کا ایک ایزی سا بیوٹیفل فل کوریج ہجاب سٹیل ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تینکیو اللہ حافظ